بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم السلام میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچیں اگر پاکستان میں خوبصورت لڑکوں کا کچھ بکے بنانا ہو تو وہ لڑکے کہاں سے منتخب کریں گے ویسے تو ہم سب جب سکول سے باہر نکلتے ہیں سکول سے فارغ ہو کے کالج جانے والے ہوتے ہیں تو اکثر خواب دیکھتے ہیں خوبصورت بننے کے اچھا اس خوبصورتی کا تعلق یونی فارم سے ہوتا ہے کچھ لوگ آرمی میں چلے جاتے ہیں کچھ ائر فورس میں چلے جاتے ہیں اور کچھ نیوی میں بھی چلے جاتے ہیں جب بھی ان لڑکوں کو جو ساملے ہوں جو گورے ہوں وہ کالے ہوں جب یہ یونی فارم میں ہوتے ہیں تو عام طور پر اپنی ماں کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں اپنی بہنوں کی بھی آنکھوں میں بستے ہیں ان کی بیوییں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہیں ان کے خاندان والے بھی ان سے بڑا لحاظ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں خود ان کو بھی اپنی خوبصورتی کا مان ہوتا ہے اس مان ہونے کی کئی وجوہات بھی ہیں لائک اپنی زندگی کے بہت قیمتی محصال وہ بالکل اپنے آپ کو بدل ڈالتے ہیں جو ان کا پس منظر ہوتا ہے چاہے وہ لاوبالی ہوں چاہے وہ عجیب طرح کہ ان کے ماضی رہے ہوں جب وہ فورسز میں چلے جاتے ہیں تو خوبصورتی دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں میں ان کے ماتھوں پہ ان کے لفظوں میں ان کے ہاتھوں میں آتی ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان ساری خوبصورتیوں کا اپنے قریب آنے نہیں دیتے ہوا یہ کہ آج کو گھنٹا پھر پہلے میری اہلیہ نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور وہ ایک گانا تھا آتف اسلم کا میں ڈرتے ہوئے آپ کو سنا نہیں رہا اس لیے کہ ایک دفعہ عمیر احمد کا ایک ڈراما چلنا تھا جیو پہ تو مجھے اس میں گانا بہت اچھا لگا ہم نے وہ اس کا تھوڑا سا کلپ واضح لیا اس میں ڈالا ویڈیو میں اور ساتھ اس کی تعریف کی کہ مجھ کو یہ بہت اچھا لگا تو اس پہ کتنے مہینے ہمیں ایک علاوہ سیانہ پڑا کہ اس پہ بیان ہونے والی کیفیت ہو جائے اس لیے میں احتیاطاً یہ آتف اسلم کا جو گانا ہے کبھی پرچم میں لپتے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں کبھی جو ماں ہو جائے راضی تو ہم بھی راضی ہوتے ہیں اچھا اس بیچ میں جب یہ گانے کے لرکس آتے ہیں بول آتے ہیں تو پیچھے کو پچاس ساٹھ لڑکوں کی تصویریں آتی ہیں دیکھیں آرمی ہم سب کو اچھی لگتی ہے کبھی کبھی آرمی کی جو سیاسی فیصلے ہیں ان سب سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آرمی اپنے رہے حدود میں اور وہ حدود ہمارے دل کی حدود ہے ہم سے محبت کرے ہم سے پیار کرے ہماری حفاظت کرے ہمارے ملک کی حفاظت کرے پر وہ سیویلن آبادیوں میں اور سیویلن اختیارات میں وہ نہ آئے یعنی یہ ایک اصولی طور پر موقف ہے جو ہر پڑے لکھے کا دانشمند کا ہوتا ہے لیکن جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں خوبصورتی کی مردانہ وجہات کی مردانہ خوبصورتی کی اگر کہیں کو رشتہ کرنا ہو اور فوجی کا رشتہ ہو تو وہ یونیفارم میں تصویر آئے گی چاہے وہ کوٹ پینا ہوا ہو چاہے وہ انہوں نے اپنا ڈینر والا کوٹ پینا ہو جو بلکل ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے وہ والا تو ایک دم سے وہ تصویر سج جاتی ہے ائر فورس کی ہو نیوی کی ہو یا آرمی کے جوانوں کی ہو میں ان تصویروں کو دیکھ کے جو ابھی میں نے دیکھی ان کے پچاس ساٹھ چہرے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری جیسے آنکھوں میں جم جاتی لائک ان سب کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی چمک اور روشنی تھی ان میں سے کسی کی آنکھ بجی ہوئی نہیں تھی مری ہوئی نہیں تھی ان سب کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی حیاء تھی یعنی جیسے آپ کو وہ گینکسٹر اور اس طرح کے لوگ برے لوگ ہیں آپ کی فوراں آپ ان کی آنکھوں سے پہنچان جاتے ہیں ان کی موچوں سے پہنچان ان میں اکثر بچے تو وہ تھے جن کی بھی پوری طرح موچیں یعنی ہلکی ہلکی داڑی ان کی آئی ہوئی ہے یونی فارم پہنے ہوئی ہے کلاشون کو پکری ہوئی ہے یہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جو کچھ عرصہ غازی رہے اور پھر یہ سب پرچم میں لپٹ کے واپس آئے ان کی بوڑی موہوں نے ان کی بوڑی ہڈیوں نے ان کے بوڑے باپوں نے جب ان پہ ناز کرنے کا وقت تھا جب ان کے فیض پانے کا وقت تھا اس لمحے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبروں میں اتارا پر اب ان کے نام نیچے گانے یہ گانا سنیے کا ضرور کبھی ہم غازی ہوتے ہیں کبھی پرچم میں لپٹے ہیں جیسے جیسے لیرکس آگے چلتے ہیں تو ہم جو کہ عام طور پر گانے کو گانے کے طور پر سنتے ہیں ہم اس پر تھوٹ جو پرووکنگ ایک پروسس ہوتا ہے ہم اس کو نہیں اختیار کرتے تو میں اس کو اس لئے انگل سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رب نے ان کو خوبصورت بنایا جن گھروں میں بھی پیدا کیا خوبصورتی کے ساتھ ان کو ذہانت سے بھی نوازا ان کو ہارڈ ورکر بھی بنایا یعنی ظاہرہ مشکتی تھے میند کرنے والے تھے اپنے کام سے لگن کرنے والے تھے اور باقی لڑکوں سے تھوڑا زیادہ بزدل ان میں کوئی نہیں ہوتا آوٹ آف کرسچن یعنی آرمی میں جانے والوں میں سے ہم لڑکوں کی باتیں کر رہے ہیں ان میں سے بڑا کوئی نہیں تھا کوئی لفٹین ہے کوئی کیپٹن ہے حد کوئی میجر ہوگا یہ جتنے پچھلے عرصے میں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جانے نچھاور کی ہیں اور جو پاکستان کے پرچم میں لپٹے پر واپس آئے ہیں اس کے باوجود کبھی اپنے نوٹ کیا لوگ آرمی میں جانے کی فورسز میں جانے کی خواہش ان کی رکھتی نہیں ہے باوجود اس کے کے وہاں سے خبریں آتی ہیں ہر چوک پہ ہر سڑک پہ کسی نہ کسی شہید کا نام لکھا ہوتا ہے پر یہ بخت ہے اس ماں کے اس باپ کے جس کا بیٹا اپنے وطن کے لئے شہید ہوتا ہے وہ جس کا میاں شہید ہوتا ہے جس کے چھوٹا سے بچہ ہوتا ہے یا جس کی شادی بھی ہونی والی ہوتی ہے اور سارے اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں ظاہر ہے ایک دکھ ہے وہ دکھ ایک شخصی دکھ ہوتا ہے پر جب آپ قربان ہو جاتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی دو آتشا ہو جاتی ہے وہ تصویر جو ایک عام لڑکے کی ہوتی ہے اس لمحے اس تصویر کا کینویسی بدل جاتا ہے وہ ایک ہیرو کی تصویر ہو جاتی ہے وہ ہیرو جس نے اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے اپنی ویل سے اپنی وش سے اس ملک کے لیے یا اس کے لوگوں کے لیے یا یوں سمجھے مجبراہ خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے آج کے لیے اپنے آنے والے قلب کو قربان کر دیا یہ ایک پہلو ہے اچھا یہ ایک پہلو اس کے ہیرو ہونے کے لیے کافی ہے لیکن اٹھ سال بعد دس سال بعد اور لوگ آئیں گے اور نام ہوتے جائیں گے نئے نشانے حیدر نئے تمگاہ جورت نئے ستارہ جورت تو کیا اس سے پہلے شہید ہونے والوں کو ہم بھول جائیں گے بیسے میجر عزیز بھٹی کو شہید ہوئے چوتھی پانچویں دہائی ہے اسی طور پہ میجر اکرم راشد منہاد ان کو بھی چالیس چالیس وہ جو تھے کہ اپنے سرور ان کو شہید ہوئے تو میرا خلق ستر سال ہونے والے میجر تفیل کو بھی ستر سال ہونے والے بیس تیس سال تو ان کو یہ جو تھے لانس نیک لالک جان اور لیفٹر شیر خان ان سب کو بھی بیس تیس پچیس پچیس سال تو ہونے والے ان کے بعد بھی شہدہ کی لمبی لائن ہے خوبصورت لوگوں کی جان قربان کرنے والی لائن ہے ان کی خوبصورتیاں ان کی جوانیاں میرے رب نے قبول کی منتخب کی کیا وہ بدصورت لوگوں کو قبول کرتا ہے کیا وہ بدصورت روحوں کو قبول کرتا ہے وہ جن لوگوں کو چنتا ہے بہترین انعام کے لیے نیک نامی کے لیے یا شہادت کے لیے عام لوگ تو وہ بحل نہیں ہوتے کچھ تو ان میں خاص یہ جتنے شہدہ ہوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی اتفاقن شہید نہیں ہوتا کبھی آپ کے ان کے انٹریوز کریں ان کے گھر والوں سے ملیں ان کے پرانے خطوط پریں ان کی ڈاریاں پریں تو آپ کو وہاں سے اتنی یعنی واضح یہ منکشف ہوتا ہے کہ اس کی جو خواہش تھی قربان ہونے کی وہ بہت تگری تھی مضبوط تھی اور بہت ابدائی دنوں سے تھی سو یہ خوبصورتی کا تعلق اگر ہم شکل سے پہلے سوچ سے جوڑیں اگر خوبصورتی کا تعلق سوچ سے زیادہ اس خواب سے جوڑیں اور اس سے بھی زیادہ اگر وہ خوبصورتی اس نے اپنے خاندان کو بچاتے ہوئے جان دی ہو تو کتنا بڑا شہید ملک کو بچاتے ہوئے جان دی ہو تو کتنی بڑی عزت لیکن اگر ہمارے بڑے مشہور عالم اور سکولر تھے سیدہ بلاللہ مودودی وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وطن ہمارے لیے مسجد کی ذرا مقدس اور پویتر ہے تو جس نے اس مسجد کی فاظت کیلئے جان دی اور جان دینے کیلئے اس رستے پہ آیا اس کریئر کو اختیار کیا چار سال وہاں رہا پانچ سال رہا دس سال رہا اور پھر اس نے شہادت کو گلے سے لگایا وہ جو ان کی تصویریں ہیں وہ جو ان کی یادیں ہیں وہ جو ان کے ناموں کے سڑکیں اور چوک ہیں یہ صرف کسی ایک ماں کے بیٹے کا بیٹا نہیں ہوتا وہ کسی ایک خاندان کا فرد وہ نہیں ہوتا اس لمحے تو وہ شہادت کے گلدستے میں سے ایک خوبصورت ترین گلاب ہوتا جو مہکہ ان کی یادیں ہمارے دلوں میں بسی ہیں اور ان کی یادیں آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی بسی رہیں گی زندہ لوگ اور زندہ قومیں کبھی بھی اپنے ہیروز کو بھولاتے نہیں ہیں ان کے گانے بھی بناتے ہیں ان سے محبت بھی کرتے ہیں ان کی شکلیں بھی دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں سے مسومیت بھی ڈھونڈتے ہیں ان کے دلوں میں سے راحت بھی ڈھونڈتے ہیں پر مجھے تو ان کی ایک اور خوشبختی بھی ناز ہوتا ہے اور گمان ہوتا ہے کہ ان سارے نوجوان لڑکوں پہ جن کی بھی تصویریں آج میں نے دیکھی ہیں بھری جوانیوں میں عام لڑکوں جیسے بھی تو ہو سکتے تھے شرارتی ہیں لڑکیوں کے پیچھے گھومنے والے ویسے خواب دیکھنے والے ویسے خیار رکھنے والے پر میرے رب نے جب ان کو اپنے رستے میں چننا تھا تو ان کے دلوں کو صاف کیا ان کی آنکھوں میں ہیرو دل میں زندہ رہتا ہے ہیرا جو ہیرو ہے وہ ہیرا ہوتا ہے پرچم میں لپٹ کے جب واپس آتا ہے تو صرف کبھی کبھی اس کی اپنی ماں تو روتی ہے لیکن وہ جو بڑی ماں ہے جو وطن ہے جو وطن کی مٹی ہے وہ پوری محبت سے اس کو اپنی گود میں سمو لیتی ہے اور اس کے نام کی لہ اس کے قبر پر لگا دیتی ہے اس کو زندہ رکھنے کیلئے کہ یہ خوبصورت نوجوان کی قبر ہے جس نے اپنی خوبصورت دنوں کو اور راتوں کو اپنے چوئس کے ساتھ قربان کیا اسی لئے ان لوگوں پر ناز کرنے کو دل کرتا ہے ان کی عالی درجوں کی دعا کرنے کو بھی دل کرتا ہے ان کی ماں سلامت رہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہتر متبادل اور سکون اور سکینت دے اور وطن عزیز کو سلامت رکھیں کہ ایسے بیٹے زندہ ہوں تو غازی ہوں اور اس پر جان قربان کر دیں تو شہید بن کے اس کی عزت اور عبرو کو بڑھانے کا باعث بنیں اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم